اسلام علیکم جی دوستو حاضر ہیں آپ کے ساتھ ایمکیو ایل فور کی فیریز کی ویڈیو کے ساتھ آج جس موضوع پہ ویڈیو بندنے جا رہی ہے وہ اسپیشلی بہت ہی اہم ہے اس حوالے سے کہ سب سے پہلے میں آپ کو ٹاپک کا انٹروڈکشن دے دوں اس کے بعد فردہ ڈیٹیل میں آتے ہیں آپ نے کبھی بھی اگر کسی بندے سے یہ خریدہ ہو تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جو بھی کمپنیز یا جو کوڈنگ والا بندہ ہے جب آپ کو یہ دیتا ہے تو اس میں وہ لاک سسٹم جو ہے وہ لگا کے دیتا ہے اچھا لاکنگ سسٹم کیا ہوتا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ سارے پروسیجر اور بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے لاک سسٹم کا وہ میں سارا آج بتاؤں گا سب سے پہلے ہم آئیں گے کہ کتنے قسم کے لاک سسٹم موجود ہیں اچھا میں ایک اور چیز کی وضاعت کر دوں کہ یہ کے اندر دو قسم کے لاک سسٹم آتے ہیں ایک آتا ہے سمپل قسم کی لاکنگ اور دوسرا آتا ہے ایڈوانس آج جس کو ہم ڈسکیشن کر رہے ہیں وہ سمپل قسم کی لاکنگ ہے سمپل قسم کی لاکنگ کے اندر جو ہے جو ہے تین ٹائپ کے لاکنگ موجود ہیں نمبر ون بائی اکاؤنٹ نمبر لاک سب سے پہلا اکاؤنٹ کا نمبر ہم دیکھیں گے کہ وات اس دہ اکاؤنٹ نمبر تو جب بھی آپ کسی بھی بروکر میں کوئی بھی اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس اکاؤنٹ کے ساتھ آپ کو ایک نمبر آسائن کیا جاتا ہے جسٹ لائک دس اگر میں اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ جو لاؤگن کے ساتھ آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے یہ اکثر اور بیشتر آٹھ دس انسوں پر مجتمع ہوتا ہے اس نمبر کے ساتھ یہ کیونکہ یونک نمبر ہوتا ہے اس اکاؤنٹ کا تو کمپنی نے یہ نمبر آپ کو آسائن کیا اس اکاؤنٹ کے لئے تو یہی نمبر کسی اور کو آسائن نہیں ہو سکتا مین کہ یہ سمپلی ون ٹائم اور سنگل ایک پرسن کے لئے یوز ہوتا ہے اکاؤنٹ کے لئے تو اب ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ آپ کو دیا جائے تو یہ بنانے والا بندہ بھی اپنا پروٹیکشن چاہتا ہے کہ وہ یہ جس کو دے رہا ہے آگے جس بندے کو دے رہا ہے ظاہر بات ہے آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی یہ اتنا آسانی سے نہیں بنتا ایک جو پروگرامر ہوتا ہے وہ اس نے بڑی محنت کی ہوتی ہے اس کا پیشے چار پانچ سال کا ایکسپیرنس ہوتا ہے اس سے پہلے وہ کمپیٹر لینگویج سیکھتا ہے جب یہ چیزیں جا کے وہ پڑھ سکتا ہے اور اس کو لکھ سکتا ہے کوڑ کو ورنہ یہ عام بندے کا کام نہیں ہوتا تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس نے اس کو لکھ کر کے دینا ہوتا ہے کیونکہ وہ جب ایک بندے کو دے گا تو اس بندے نے کیا ہوتا ہے کہ کوپی کر کے اگلے کو دے دینا اس کے لیے تو صرف ایک سمپل فائل کے کوپی بنا نہیں ہوتی ہے مینکہ وہ چاہے تو یہ پوری دنیا میں فیل جائے گا اور بعد میں وہ اس کی ویلیو جو ہے وہ جسٹ ویلیو لیس ہو جائے گا مینکہ کوئی ویلیو نہیں رہے گی ہر بندہ اگلے بندے کو دے رہا ہے دو دن کے بعد پتہ چلے کہا جائے گی وہ انٹرنیٹ پر فری ویب سائٹوں کے اوپر اویلیبل ہے اور اس جس بندے نے اس کی محنت کی اس کی محنت رائے گان چلی جائے گی جب ایک یہ بہت سارے بندوں کے پاس آ جائے تو اس کا پھر بروکر نے بھی کوئی نہ کوئی توڑ نکال لینا ہوتا ہے تو وہ پھر یوز لیس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک سیکیورٹی سسٹم ہے اکاؤنٹ نمبر مینکہ وہ جو فائل ہے آپ کی وہ اس کے اندر ایسا سسٹم لگا کے دیا جاتا ہے کہ جب یہ کوئی آپ چلاتے ہیں تو وہ اکاؤنٹ نمبر چیک کیا جاتا ہے سب سے پہلے کہ جس اکاؤنٹ پر یہ چل رہا ہے کیا وہ اکاؤنٹ کا نمبر سیم ہے اگر اکاؤنٹ کا نمبر سیم ہے تو اس اکاؤنٹ پر وہ چلے گا اور اگر اکاؤنٹ کا نمبر سیم نہیں ہے تو وہ نہیں چلے گا مینکہ یہ اس وقت تک جو ہے ہمارا سب سے سمپل سسٹم کے اندر سب سے جو ہے ہائی پروٹیکشن سسٹم اس کو کہا جاتا ہے کہ اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ آپ یہ کی کوپی کو باؤنڈ کر کے دے دیں آپ مینکہ اس کو ٹائے کر دیں اس اکاؤنٹ کے ساتھ اس اکاؤنٹ کے علاوہ وہ کسی بھی دوسرے اکاؤنٹ کے ساتھ نہیں چلے گا اگر میں اس کا کوڈنگ ایکزمپل آپ کو دے دوں تو بڑا ایزی ہو جائے گا یہ اگر یہاں پہ دیکھیں یہ اکاؤنٹ نمبر کا میں نے ارڑی ایک یہ بنایا تھا یہ کسی بندے کو جو ہے میں نے یہ دیا تو اس کو جو ہے میں نے اکاؤنٹ کے ساتھ ٹائے کر کے دیا ہے یہاں پہ بہت سمپل ایک یہ دیکھیں میں نے باقی دو چیزیں میں نے بہت ڈسکیشن کی ہیں آپ کے ساتھ یہ کا ہیڈنگ ہے انپوٹ سیکشن ہے ویریبل ڈکلیریشن ہیں اسی ویریبل ڈکلیریشن کے اندر ہم دو ویریبل ڈکلیر کرتے ہیں کیونکہ اکاؤنٹ کا نمبر کافی بڑا بھی ہو سکتا ہے اس لئے ہم اس کو لانگ ویریبل کے ساتھ ڈکلیر کریں گے لانگ ویریبل کیا ہوتا ہے یہ میں ڈیٹا ٹائپ کے اندر آپ کو پہلی ویڈیوز کے اندر ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں یہ دیکھیں لانگ ریل اکاؤنٹ اس ایکول ٹو یہاں پہ وہ اکاؤنٹ کا نمبر دیا جاتا ہے جب آپ کو سورس کورڈ کی فائل ہوتی ہے وہاں پہ اس جگہ پہ وہ نمبر لکھا جاتا ہے جو کہ اکاؤنٹ کا ریل نمبر ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ پھر یہ ورکنگ کرتا ہے سپوز کریں کہ اس اکاؤنٹ کے یہ نمبر ہے جو جس کے ساتھ میں یہ کو چلانا چاہ رہا ہوں اور ایک اور ویریبل بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے اس کو آپ کسی بھی نام سے ڈیفائن کر سکتے ہو جس لیک کرنٹ اکاؤنٹ اگلا سیکشن کیا ہوتا ہے جب انیچلائیزیشن فننکشن آپ کو پتا ہے کہ انیچلائیزیشن فننکشن کب کام کرتا ہے جب یہ لوڈ ہوتا ہے mean کہ یہ کو جیسے آپ اتھا کر ڈریک کر کے سکرین پر لے آتے ہیں تو جیسے آپ اس کو چھوڑتے ہیں ڈریک کر کے چھوڑتے ہیں تو وہ انیچلائیزیشن فننکشن اس وقت رن ہو چکا ہوتا ہے اور انیچلائیزیشن فنکشن کیا جو بھی اس میں دیئے گی ہیں یہ چیزیں چیک کر لیتا ہے ہم نے اس کے اندر دیکھیں لکھا ہوا ہے current account is equal to account یہ والا فنکشن جو ہے account info integer یہ built in account info کا ایک فنکشن ہے جس کو ہم call کرتے ہیں کہ account کا info layout اور وہ کس شیپ میں ہوگی integer شیپ میں ہوگی اور اس value کا جو value آئے گی وہ کیا ہوگی یہاں پہ ہم دے سکتے ہیں that is the account login mean account کا login number جو ہے وہ اٹھاؤ اور account info integer فنکشن کے اندر پاس کرو اور وہ فنکشن جب ہمیں return دے value اس value کو اٹھا کے current account کے ایک variable میں store کر دو mean کہ جو بھی account آپ کا run ہو رہا ہے میں اگر مثال دوں کہ اس وقت اگر یہ والا account ہمارا run چل رہا ہے تو یہ والے account کی info میں یہ والا number output میں آ جائے گا اور اگر ہمارے پاس suppose کریں کہ کوئی دوسرا account چل رہا ہے جیسے یہ demo account ہے تو ہم اس میں آئیں گے تو یہ والا اس کا number جو ہے output میں آ جائے گا اب اگر میں اس account کے لیے اس کو چلانا چاہتا ہوں تو میں اس کو copy کر کے وہاں پہ number کے اندر دینا پڑے گا بہت سمپل ہم اس میں زیادہ detail میں نہیں جاتے اس account کے ساتھ یہ tie ہو جائے گا اور اس account کے علاوہ یہ کبھی بھی نہیں چلے گا اب یہ account یہاں پہ initialization میں تو آ گیا لیکن initialization کے بعد ہمیں جو ہے start function یہ دیکھیں start function جو کہ ہمارے یہ کا man function ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی اس کو تھوڑا سا وزاد سے لکھنا پڑتا ہے میں نے ایک بڑا سمپل سا if کے ساتھ لکھا ہے کہ if is demo یہ is demo بھی ایک function ہے اس کی value دو condition سے میں آتی ہے true and false اگر demo account ہے تو پھر اس system کو check کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں نے یہ ایک جو code لکھا ہوا اس code کا مقصد میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں یہاں تک پورا شروع شروع میں دیکھیں کہ if demo ہے تو mean کے direct نیچے چلے جاؤ پھر نیچے والے اس code کو چلانے کی ضرورت نہیں else mean کے demo نہیں ہے جب demo نہیں ہے تو ظاہر بات ہے real ہی ہوگا اگر real ہے تو پھر real کے اندر again if condition لگی ہوئی ہے جو کہ کہہ رہی ہے کہ check کرو کیا check کرو کہ account current account is not equal to real account اگر current account real account real account کیا ہے جو ہم نے اوپر اپنے main account کو اس کے اندر transfer کیا ہوا وہ بلکہ ہم نے input میں جو دیا ہوا ہے کہ input والا account اور جو current account ہے اگر یہ برابر نہیں ہے یہ دیکھیں not equal to ایک operator use کیا گیا ہے not equal to not equal to ہمیشہ جب true ہو جائے گا تو یہ والے condition جو ہے operate ہو جائے گی اور یہ کیا کریے comment کرو for real account trade content فلانہ number میں کہ یہ message screen پہ show کرو نیچے جو program ہے پورا اس کو چلانے کی ضرور نہیں ہے اور وہاں پہ کوئی بھی message آپ لکھ سکتے ہیں کہ you are unauthorized for this contact for the real number real trade like this type آپ کوئی بھی message لکھ کے تاکہ بندہ جو وہ آپ سے رابطہ کرے اور آپ سے وہ یہ خرید کرے demo کے لیے ہم نے اس کو open رکھا ہوا ہے تاکہ جو بندہ اس کو چیک کرنا چاہتا ہے اس کو چیک کر سکتا ہے demo پہ آپ کے copy کو چلا کے چیک کر لیں ہم آتے ہیں ایک second option ہمارا کیا ہے account holder name ہے کہ آپ کسی بندے کو یہ دے رہے ہو اور آپ سے وہ بندہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے نام سے میرے کئی account بنے ہوئے ہیں لیکن یہ میرے بغیر دوسرا بندہ نہیں استعمال کر سکے گا پرسن وہ ہی استعمال کرے گا دوسرا بندہ استعمال اس کو نہیں کر سکے گا اس بندے کے نام پہ account جتنے بھی بنے ہوں گے اور کسی بھی broker میں بنے ہوں گے تو یہ system کام کرے گا اس system کو کیسے چلاتے ہیں یہ والا دیکھیں یہ والا ہے اس میں system دیا ہوا ہے باقی چیزیں ساری سیم ہوتی ہیں کیونکہ نام string variable کے جس بندے نے اپنے نام سے account بنایا ہوا ہے چاہے وہ آئی سی مارکیٹ میں ہو پیپر سٹون میں ہو کسی بھی دنیا کے broker کے اندر ہو اس کا نام اگر اس کے ساتھ میچ کر جاتا ہے تو یہ چلے گا otherwise یہ واپس چلا جائے گا اس کو بولے گا کہ تم بس سمپل ہے یہاں پہ string variable کے ساتھ نام لکھ دیں اور یہ current account کے ساتھ نیچے باقی checking وہ ہی ہے یہاں پہ دیکھیں current account name initialization کے اندر ہمیں جو function check کروانا ہوتا ہے وہ current account کے ساتھ account کا name ہوتا ہے جب کہ ہم نے یہی function جب account number اسے زیادہ کچھ بھی نہیں میں آپ کو ان سب کی copy test بھی کرواتا ہوں جو third ہمار option ہے broker lock system broker lock system بڑا نام سے ہی واضح ہے کہ آپ کو میں جو بھی بنا کے دے رہا ہوں یہ خصوصا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ broker جو ہے یہ لوگوں کو دے رہے ہوتے کچھ دن پہلے xm نے کافی سارے indicator اور brokers جو ہیں یہ دیئے تھے لوگوں کو کہ آپ ہمارے پاس account کھولیں اتنا deposit کریں تو ہم آپ کو ایک یہ دیں گے جو کہ اتنے کا ہے market میں اتنی price ہے لیکن ہم آپ کو free of cost دیں گے لیکن اس کے علاوہ کسی اور broker میں آپ جائیں گے تو آپ کو میسج آ جائے گا کہ آپ کو اس broker کے اندر allowed نہیں ہے تو اگر broker کے ساتھ چلا رہے ہیں تو اس میں دو condition اس کے پہنجاتی ہیں اس broker کے اندر کتنے account بنے ہوں گے ایک بندے کا ہو دوسرے بندے کا چاہے ہوگا چل جائے گا ایک سے زیادہ account ہوں گے تو بھی چل جائے گا مین کے broker صرف اپنی security کے لیے وہ دیتا ہے کہ بس میرے علاوہ کسی اور کے پاس نہ چلے تو اس کی coding بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ہے broker system یہ اگر ہم اس کو میں دیکھتا ہوں تو سیم وہی ہے یہاں پہ دیکھیں string real account اگر یہ fbs broker ہے آپ کو broker کا پورا نام یہاں پہ لکھنا پڑے گا جو بھی اس broker کا نام ہے تو پورا نام لکھنے کے بعد ہی یہ میچ ہوگا اگر تھوڑا فرق ہے یا کہیں پہ ڈاٹ بھی chemistry نہیں ہے اور یہاں پہ initialization کے اندر ایک function آتا ہے account company mean کہ یہ کس company کا account ہے اور یہ string variable output دیتا ہے اور current account کے اندر وہ اس company کا نام store ہو جاتا ہے سپوز کریں کہ fbs ہے تو fbs کا نام store ہو جائے گا x nes ہے تو x nes کا آجائے پہ نہیں چلے گا باقی نیچے دیکھیں start function کے اندر same وہی چیزیں ہیں کوئی بھی الہدہ چیز نہیں ہے اب اگر ہم آتے ہیں کہ اس پورے system کو چلا کے دیکھیں تو ہمارے جو ہے اس وقت میں ایک چیز اور چیک کروا دیتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ ایک number دیا ہے یہ account number ex4 file account number کے ساتھ یہ tie کی ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ account number کے علاوہ یہ نہیں چل سکتی ہم اس کو پہلے تو demo account میں چلاتے ہیں تو یہ system چیک ہوتی کوئی نہیں ہے تو اس لیے مقصد ہے کہ یہ demo پہ چلانے کا کوئی فائدہ نہیں تو ہم اس کو real پہ ہی چلا سکتے ہیں تو real پہ چلانے کے لیے suppose کریں کہ میں اپنے اس account کے اندر login کرتا ہوں یہ ایک real account ہے یہ real account میں login ہو چکے ہیں اگر اس کو test purpose کے لیے چلاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ والا account number اس file میں tie کر لیں اس کو میں copy کر لیتا ہوں simple ایک یہاں سے آپ اس کو copy کر لیں گے copy کرنے کے بعد آپ cancel بھی کر سکتے کیونکہ ہم login ہیں اس account کے اندر ہی تو آپ یہ والی file اٹھائیں کیونکہ ہم account number کے ساتھ ابھی چیک کر رہے تو ہماری file lock with the account number آپ کو طریقہ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہم یہاں پہ simple کیا کریں گے اس کا account number ڈال دیں گے یہ والا اور اس کو compile کر دیں گے جیسے ہم نے compile کیا تو یہ file compile file ہو چکی ہے no error آئے گیا اب اگر ہم اس file کو چلانے کی کوشش کریں تو پھر کیا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں expert properties میں جائیں یہاں پہ میں نے 1000 کا deposit show کیا ہوا ہے یہ اس کے سسٹم کو چلانے کے لیے جو inputs ہیں ساری وہ ہیں کیونکہ اس میں نہیں جائیں گے ہمارے آج کے موضوع میں یہ میسج نہیں آیا ہمیں error میسج نہیں آیا اور lots ہماری دیکھیں یہ بہت ساری lots کھلی ہوئی ہیں اور closing وہ تو جو بھی یہ کا system ہے اس حساب سے running میں آئیں گی اب اگر ہم دیکھیں کہ اپنی مرضی سے suppose کریں کہ جو بندہ اس کو چلانے والا ہے وہ کسی اور نمبر والے اکاؤنٹ کے لاوہ یہ نہیں چلے گا کیونکہ ہمارے اکاؤنٹ کا نمبر چینج ہے تو ہم اس کو دوبارہ run کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی تو دوستو میں اس کو ایک پلیر اچھا آپ دیکھیں یہ والا میسج پڑھے فار ریل اکاؤنٹ ٹریٹ کانٹیکٹ دس فون نمبر اور کوئی بھی ٹریٹ نہیں لگ رہی یہاں پہ دیکھیں کوئی ٹریٹ نہیں لگ رہی کوئی ٹریٹ نہیں کھلی میں اب اس اکاؤنٹ یہ کو کسی بھی اکاؤنٹ میں آپ چلانے کی کوشش کریں گے یہ نہیں چلے گا صرف اور صرف اس اکاؤنٹ کے ساتھ ٹائی ہے ملکہ اس اکاؤنٹ کے علاوہ یہ کسی بھی دوسرے اکاؤنٹ کے لئے ویلیڈ نہیں ہے جو ہم نے یہاں پہ دیا ہے جو اس سکرین پہ میسج آیا ہے وہ آپ اپنی مرزی سے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو میسج میں نے لکھا ہوا ہے کومنٹ سیکشن کے اندر اس میں آپ اپنی مرزی سے اپنا میسج جو بھی ٹائپ کریں گے وہ کر سکتے ہیں سیم اسی سسٹم کو اگر ہم آتے ہیں اب اکاؤنٹ لکھ ویڈ نیم ہم دیکھتے ہیں کہ نیم کے ساتھ کیسے لکھ ہو سکتا ہے یہاں پہ میرا نام کے اوپر ہی ہے تو میں اب آپ کو ایک نئی چیز ہے جس کا میں آپ کو ایکسپیرنس کروانا چاہ رہا ہوں اس سے آپ کو ایڈیا ہو جائے گا سب سے پہلے میں یہ کو لوڈ کر دیتا ہوں یہ والا دیکھیں جو بھی اکاؤنٹ یہ وہ ہی ہے سب کچھ وہ یہ ہر چیز ہوئی ہے اب میں نے کو یہ پہ چلا یا میں نے میسج وغیرہ کوئی نہیں چینج کیا آپ دیکھیں آپ کہیں گے اکاؤنٹ تو آپ کا ہے پھر بھی یہ میسج کیوں آیا یہ نہیں چلا ہے اب کیوں نہیں چلا اس کا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لے کہ جب آپ اپنے بروکر میں اکاؤنٹ بناتے ہیں تو بہت سارے دفعہ آپ کو یہ ہوگا کہ فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم آگے پیشے ہو جاتے ہیں یہ میرا جو ہے میرا غلام عباس لکھا ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں بروکر نے میرا نام یہاں پہ کیا دیا ہوا ہے عباس غلام یہ دیکھیں عباس غلام تو میں اگر اسی نام کو چینج کر یہاں سے جو اس کا سیٹنگ ہے آگے پیشے ہوئی پڑی ہے تو میں اس کو سیٹ کر دیتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں عباس اسپیس جی ای گلام ہو گیا ٹھیک میں اس کو کمپائل کرتا ہوں یہ دیکھیں کوئی میسیج نہیں اب یہ میرے نام کے ساتھ ٹائ ہو گیا ہے کسی بھی بروکر کا اکاؤنٹ لیکن شرط یہ ہے کہ نام یہ ہی ہونا چاہیے سیم نام ہوگا ورکنگ کنڈیشن میں رہے گا چلتا رہے گا آپ کے پاس ایک اکاؤنٹ ہو دو یا دس ہوں بروکر کوئی بھی ہو یہ چلتا دیکھیں چلتا چلتا یہ گراف میں بھی اپ شور ہے ایک اگزمپل ہے کہ آپ کسی بھی بروکر کے ساتھ کسی بھی اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ اس کو چلا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا نام ہے اکاؤنٹ کا وہ میرے نام پہ ریجسٹر ہو یا جس کو بھی آپ دے رہے ہو اس کے نام سے مین کہ اس کو آپ دیتے وقت اس نام کے ساتھ ریجسٹر کر دیں گے تو وہ ایک بندہ اپنے نام کے ساتھ جتنے بھی اکاؤنٹ ہوں چلا سکتا ہے ہمارا لاسٹ اپشن تھا وہ تھا کے بروکر نام یہ سب سے زیادہ ٹپیکل چیز تھی کہ ہم اس بروکر کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں اچھا سب سے پہلے کیونکہ ہم اس وقت چلائیں گے دیکھیں یہ ایسی مارکیٹ ہمارا بروکر ہے ایسی مارکیٹ اس بروکر کے اندر جو ہم نام دیں گے وہ کیا ہوگا اگر یہاں پہ آپ کلک کریں تو اس میں جو یہ میسیج آپ کو نیچے شو ہو رہا ہے وہ اگر آپ اس کو پڑھیں انٹرنیشنل کیپیٹل مارکیٹ پی ٹی وائی لٹڈ ڈاٹ یہ نام ہے اس کا اب یہ پورا نام جو ہے آپ کو وہ پہ دینا پڑے گا کیونکہ اس کا جو افیشل نیم ہے وہ ہی چلتا ہے یہ پہ آپ کو یہ پورا نام لکھنا پڑے گا اب اگر اس کا نام آپ کو ذہنی طور پہ یاد نہیں ہے تو ایک آسان طریقہ یہ ہے اس کو آپ گوگل میں جا کے ٹائپ کر لیں تو پورا نام بتا دے گا کیونکہ اکثر بروکر جو ہے وہ اپنے ساتھ شورٹ کٹ نیم یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ گوگل میں جا کے اس بروکر نام ٹائپ کر لیں تو وہ آپ کو اس کے ریال نام سے شو کر دے گا ابھی ہم یہ ایک experience آپ کے سامنے اس کو کر دے لیں تا کہ یہ بھی چیز آپ کے لئے easy ہو جائے کیونکہ میرے سسٹم پر بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں تو اس لیے شاید loading میں ٹائم لے رہا ہے جیسے ہی لوڈ ہو جاتی ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں لگی ہوئی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب file edit ہو رہی ہوتی ہے تو computer کا بہت سارا resource جو ہے وہ use ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندھر تو میں کیونکہ ویڈیو بھی ساتھ ساتھ بنا رہا ہوں اور 3 4 میرے جو ہے آپ کو نیچے control پینل پر یہ چیزے نظر آ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سپیڈ سیلو ایسا یہ میں نے سرچ کیا ہوا تھا تو یہ پہ آ چکا ہے نام ایس کو یہاں سے کر لیں کوپی یہ میں نے کو کوپی کر لیا اب ہم آتے ہیں دوبارہ کوڈنگ فائل کے اندھر مجھے اس جگہ پہ اس کو پیسٹ کر دینا ہے یہ اس کا پورا نام جو ہے اس کا نام پورا ہو چکا ہے اب میں اس کو کمپائل کر دیتا ہوں یہ کمپائل ہو چکا ہے اب اگر ہم اس کو دوبارہ آئیں گے چلا آکے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ واقعی یہ چیز جو ہے ورکنگ کنیشن میں ہے جی آتے ہیں یہ ہے lock with broker name start کر نیم یہ اب broker کے name کے ساتھ tie کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اب یہ کیا کہہ رہے for real account rate contact اس طریقے سے یہ کر اب ہم دیکھیں گے کہ کہاں پہ ہمارا ایسا کوئی error ہے جس کی وجہ سے یہ اس broker کے ساتھ نہیں چل رہا تو جی ڈھونڈ یہ کہ اس error کے لیے کیا issue بن سکتا ہے یہ string ہے deal account وغیرہ سب کچھ میں نے وہ ہی دی ہوئی ہے ہر چیز ٹھیک ہے پھر بھی یہ error میں ہو سکتا ہے کوئی error ہو نیچے آکے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہ ہی ہیں ہم نے کسی جگہ پہ کوئی چینجنگ نہیں کی ہوئی جی تو اس کو ہم نے compile کیا ہے تو error بھی کوئی نہیں آرہا ہمیں تو ہم اس فائل کو ایک دوبارہ بھی لوڈ ہوں گا یہ میں نے تو صرف جان بوجھ کے دکھی کہ آپ کو آئی ڈیا ہو جائے کہ کیا broker کے اندر اگر نام تھوڑا سا چینج یا غلط لکھا ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ کون سا ایسا issue تھا جس کی وجہ سے یہ آپ کے پاس نہیں رن ہوا تو میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں میں نے جان بوجھ کے انٹر نیشنل کیپیٹل مرکٹ پی ٹی وی ایلیٹر کے آخر میں ڈاٹ دیا ہوا تھا تو اگر میں یہ ڈاٹ ہٹا دوں اور اس کو میں نے کمپائل کر دیا اب یہ broker نیم اوکے ہو چکا ہے میں یہاں پہ اس کو دوبارہ رن کر دیکھتا ہوں تو آیا یہ چلتا ہے کہ نہیں جی تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ورکنگ کنڈیشن میں آگیا ہے اگر میں اس کو ریزلٹس میں جا کے آپ کو دکھاؤ تو اس نے لارڈ بھی کھول دی ہیں اور آگے آگے قسم کے لاک آپ نے دیکھے ان کو ہم سیمپل لاکنگ سسٹم بھی کہتے ہیں کیونکہ جو ایڈوانس لاک سسٹم ہیں وہ آئی پی کے ساتھ بھی آتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ کے کچھ اور چیزیں ہیں جن کے ساتھ ریجسٹر ہوتی ہیں ایک تو ڈی ایل فائل بنا بنا جاتا ہے جس کے اندر جب آپ اپنے سسٹم میں آتے ہیں تو وہ پیش بیک پہ سرور کے ساتھ چیک کرتے ہیں اس ڈیٹا بیس میں اس کا اکاؤنٹ نمبر یا جو بھی چیز دی گئی ہے اس کے ساتھ اٹیج ہے کہ نہیں ایک فائل ہے پوری ورلڈ میں سپریڈ کر دو پوری دنیا چلاتی رہے لیکن آپ کو ٹینشن لینے کی ضرور نہیں ہوتی جس کو آپ کرتے ہو مین کے آپ سرور پہ جس کا ایڈریس یا جس کا نام یا جس کا اکاؤنٹ نیم جس کے ساتھ بھی آپ نے رکھا ہوا ہے تو وہ چلے گا ادروائز آتے ہیں یہ تھوڑے فاسٹ ہوتے ہیں اور عام طور پہ جو لوکنگ سسٹم آپ کو ملے گا میں نے تو دیکھا کہ ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ جو ہے ان تین کے اندر ہی ملتا ہے بیشتر حضرات جو آپ کو فرسٹ ٹائپ جو اکاؤنٹ کا ہے لوکنگ سسٹم یہ لگا کے دیتے ہیں کہ آپ ایک ہی اکاؤنٹ کے ساتھ چلا سکتے ہیں تاکہ اس ایک اکاؤنٹ کے لئے آپ کسی اور کے ساتھ نہ چلا سکیں اگر آپ اگلا آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو تین اکاؤنٹ کے لئے دے سکتا ہوں تو تین اکاؤنٹ نمبر مانگتا ہے تو وہ تین فائلیں بنا کے دیتا ایک اکاؤنٹ کے ساتھ اس طریقے سے جو پروگرامر ہیں ان کی بھی سیکیورٹی رہتی ہے اور وہ چیز مارکیڈ میں غلط ہاتھوں میں نہیں جاتی سپریڈ بھی نہیں ہوتی اور یہ ایک لگ سسٹم ہے ہر بندے کے لئے اچھا ہوتا ہے کہ اس کو لاک کے ساتھ ہی استعمال کرے تاکہ یہ جس نے محنت کی ہوتی ہے اس کی پروپرٹی ہوتی ہے تو وہ سیکیور ہاتھوں میں رہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کے جو کوڈ ہیں یہ لاکنگ والے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ جو حضرات نئے ہیں جو میرے ویڈیو کے ساتھ بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں تاکہ ان کے لئے بھی ہیلپ ہو سکے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے یا کہیں پہ آپ کے پروگرام میں ارر آتا ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں ایمیل پہ رابطہ کر سکتے ہیں میرے فون نمبر کے اوپر مجھے میسج کر بتا سکتے ہیں تو میں آپ کی فلی ہیلپ کروں گا تینک یو فور واشنگ